اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آج دیوالی ہے اپنے تمام ناظرین کو سامین کو میں دیوالی کی بہت بہت مہارک بات فیش کرتا ہوں آج لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ایک غدل اس غدل کے خالق ہیں فی سین اجاز شہر کلکتہ ہے کہ نہیں بلکہ اردو دنیا کے بہت ہی جانے پہچانے ہیں اور بہت ہی متبر شاعر ہیں اور ساتھی ساتھ آپ شہر کلکتہ سے شائع ہونے والا ایک رسالہ انشاء جو ساری دنیا اسے پڑھتی ہے اور جانتی ہے آپ اس کے ایڈیٹر بھی ہیں اور مالک بھی ہیں اس لئے آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں ساری دنیا آپ کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتی ہے تو دوستو ان کی غدل پڑھنے کی میں ناکام کوشش کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی یہ غدل یقینا پسند آئے گی تو پیش خدمت ہے پیش شین اجازتہ آپ کی ایک غزل آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا یہ خواب اگر خوب ہے تو خوب ہی ہوگا یہ خواب اگر خوب ہے تو خوب ہی ہوگا آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا کیا چیز چھپاتا ہے بتا تو سہی قاسد کیا چیز چھپاتا ہے بتا تو سہی قاسد لا ہاتھ دکھا ہاتھ میں مکتوب ہی ہوگا اللہ ہاتھ دکھا ہاتھ میں مکتوب ہی ہوگا آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا گر کی ہے محبوب تو اٹھائے گا خسارہ گر کی ہے محبوب تو اٹھائے گا خسارہ جب جرم کیا ہے تو وہ محبوب ہی ہوگا جب جرم کیا ہے تو وہ محبوب ہی ہوگا وہ آج نہیں کل صحیح توڑے کا تکبر وہ آج نہیں کل صحیح توڑے کا تکبر اللہ کا بندہ ہے تو مرعوب ہی ہوگا اللہ کا بندہ ہے تو مرعوب ہی ہوگا آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا ایک دور میں دیوانی ہوئی جاتی تھی اس کی ایک دور میں دیوانی ہوئی جاتی تھی اس کی یہ اتر ابھی تک تمہیں مرعوب تو ہوگا یہ اتر ابھی تک تمہیں مرعوب تو ہوگا آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا آنکھوں سے جو جل ہے وہ محبوب ہی ہوگا تو دوستو ابھی آپ ایسا مرعوب کے عدب دنیا میں شہر کلکتہ کے بہت ہی معروف بہت ہی کونہ مک شہر جناب فیسی نجاز صاحب کی ایک غزل سن رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کو سامین کو یقیناً ان کی ایک غزل پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پرگرام میں جس کا نام ہے ایسا مراشد کی عدب دنیا آپ لوگ خوش رہے دیوالیاں کی خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ دیوالی صرف اپنے گھر میں نہیں بلکہ تمام گھر میں پورے ہندوستان میں خوشیوں کی برسات کرے اور ہم لوگ ہی دوسرے سے محبت کرے اور پیار کے ساتھ پورے ہندوستان میں زندگی گزاریں تو دوستو ہی اسی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے آپ کے اسی پرگرام میں جس کا نام ہے ایسا مراشد کی عدب دنیا اجاز دیجئے اللہ حافظ